نوشکار میرا نام ہے پردیپ چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خبرہات بات سمجھنی ہے تو پوری سننی ہوگا اور اس کے لئے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرپیہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارا یہ جو روزانہ ملنے کا سفر ہے یوں ہی جاری رہے اب کل ہولی تھی ہولی کے دن ایک بات بڑے زبردست طریقے سے پورے سوشل میڈیا پر چھائی رہی کی وہ تھا کہ سپریہ سنیٹ جو کانگریس کی پروکتہ ہیں کانگریس کی نیتہ ہیں ان کے سوشل میڈیا ہینڈل سے ایک کنگنا راناؤت کو لے کے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں تھوڑی سی ابہدر بھاشا کا استعمال کیا گیا تھا اس پر بہت ہنگامہ ہوا حالانکہ سپریہ سنیٹ نے کل ہی اس کو لے کے اپنی کلیریفکیشن دے دی کیونکہ وہ بڑی نیتہ ہیں تو ان کے جو ٹیم ہوتی ہے ایک ٹیم ہینڈل کرتی ہے ان کے سارے سوشل میڈیا ہینڈلز تو شاید ان میں سے کسی نے وہ پوسٹ کر دی تھی جس کے لئے سپریہ سنیٹ نے کھیج جتایا اور ترنت اس پوسٹ کو ڈیلیٹ بھی کر دیا لیکن آپ کو تو معلوم ہے بی جے پی تو وہ پارٹی ہے جو تینکے سے جو ہے پورا جھاڑ بنا دیتی ہے تو اس کو لے کے کل سے لے کے کنگنا کو پکر کیے گئے اس کمنٹ کو لے کے یا اس ٹویٹ کو لے کے یا پوسٹ کو لے کے اترا ہنگامہ کاٹ رہی ہے کل سے لے کے ابھی تک جس کا کوئی حساب نہیں ہے شپریہ سنیٹ کی جو کھید ہے شپریہ سنیٹ کا اس کا کوئی ذکر کہیں نہیں اور لیکن اب زمانہ وہ نہیں رہا کہ ایک طرفہ لڑائی چلتی ہے اب ایوز میں کنگنا رناؤت کا وہ بیان بھی لگاتار سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے جس میں کنگنا رناؤت کسی زمانے میں کانگریس کی نیتا رہی اور پچھلے چناؤب میں کانگریس کی امیدوار رہی مومبئی سے مشہور ایکٹرس اورمیلا ماترنکر کے بارے میں پون سٹار جیسے شبد کا استعمال کیا تھا ان کے بارے میں تو یہ لگاتار جو کل سے لے کے چل رہا ہے اور جس طرح سے کنگنا رناؤت کو ایک بہت بڑی وکٹیم کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے اور جو پردان منطری خود کرتے ہیں وکٹیم کارڈ کھیلتے رہتے ہیں اسی طرح کا وکٹیم کارڈ کھیلنے کی اب عادت پڑ گئی ہے بی جے بی کو کنگنا نہیں نہیں ہے بیچاری تو انہوں نے بھی اس وکٹیم کارڈ کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور اب وہ کیا کرے کیونکہ ان کے جو بیان ہے اب تک کہ وہ کسی کو نہیں بھولے جاتے کیونکہ وکٹیم کارڈ کھیلنے کے لئے آپ کی خود کی چھوی بھی تو ساف ہونی چاہیے نا پہلے آپ نے آزادی سے لے کے جایا بچن سے لے کے ایسی ایسی باتیں کہیں ہیں جو سارے پاپ خود خود کے باہر آ رہے ہیں اور اوپر سے گجب تو یہ ہے کہ کنگنا جی کو جب ٹکٹ ملتی ہے تو یہ نہیں کہتی کہ میں لوگوں کے لئے کام کروں گی لوگوں کا وشوات جیتوں گی تو جیتوں گی لوگوں سے وعدہ کروں گی یا جو ہیماچل میں بی جے پی اور پور مکھی منتری جتنی سرکارے رہی ہیں ان کا دھنیاوٹ سیدھا بلیلینٹ کہ میں تو موڈی کے نام پہ جیتوں گی انہی کے نام پہ لڑوں گی ہم نہیں مانتے کہ ہم اپنے نام سے یا اپنے کام سے جیتیں گے ہمیں یہ ہمارے یہ ماننا ہے کہ ہم ہمارے پردھان منتری جی کے اچھے کرموں سے ان کے پریشنم سے ان کے نام سے ان کے بل سے ہم جیتیں گے ایک ایک گھر تک پہنچ پائیں گی سب سے بڑا ٹاسک تو یہ ہے کیونکہ وہاں پر پیدل بہت جانا آپ نے سپیتی بہت دیکھی ہوگی لہال سپیتی آپ نے ٹی وی پہ بہت دیکھا ہوگا بہت سارے بلوگر بہت سارے ٹوز جو ہے وہاں گھومنے جاتے ہیں کنور اور لہال سپیتی دونوں ڈسٹرکٹ اسی منڈی کونسٹوینسی میں پڑتے ہیں کنگنا رانوت کی بس کی بات پہلی بات تو ہے کہ وہاں لوگوں تک پہنچنا نہیں ہے اور دوسری بات کنگنا کے جو بیانات ہے وہ بھی اس کونسٹوینسی کے لوگوں کو تھوڑے سے پورے ہمانچل کو انفیکٹ پورے گلے سے نہیں اترتے اور تیسری بات ایک ایمپورٹنڈ اور چیز آپ کو بتاؤں جو ہمانچل کے باہر کے لوگ ہیں ہمانچل جو لوگوں کو تو معلوم ہوگا تقریباً تین یا چار سال چار سال پہلے شاید چار ساڑے چار سال پہلے بی جے پی کی سرکار جب یہاں بی جے پی کی سرکار تھی جے رام تھاکور مکھیا منتری تھے یہ لوگ ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے تو انہوں نے ایک انویسٹر میٹ کر آیا تھا یہاں پر جس میں فوراں سے لوگوں کو یہاں پر بلائیا تھا اور ہمانچل میں انویسٹ کرنے کے لیے گزارش کی تھی پردھان منتری ڈریندر موڈی نے اس کا ادھاٹن کیا تھا وہ بھی شامل ہوئے تو اس میں اس وقت اسی بی جے پی کی سرکار نے کنگنا رانوٹ سے برینڈ ایمیزٹر بننے کی ریکویسٹ کی تھی اور کنگنا رانوٹ نے سیرے سے منع کر دیا تھا کہ میں آپ کی برینڈ ایمیزٹر نہیں بنا گی اس لیے بی جے پی کو مجبوری میں پھر یامی گاؤتم کے پاس جانا پڑا جو دوسری ایکٹرس ہے ہمانچل سے اور یامی گاؤتم تب ایمیزٹر بن گی تھی ہمانچل گورنمنٹ کی تو کنگنا رانوٹ نے جس پارٹی کو بلکل منع کر کہ ہم آپ کے برینڈ امیسٹر نہیں بنیں گے آج انہی پارٹی اور انہی لیتاو کو کنگنا رناؤت کے لئے نہ صرف ووٹ مانگنے پڑیں گے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کنگنا پہ جو یہ پراہار ہوا ہے اس کے خلاف لیگل کاروائی بھی کریں گے جو سپریہ سڑیٹ نے کی ہے اس کے ہم کڑے شفتوں میں لوچنا کرتے ہیں نندہ کرتے ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارشل دے بھومی کے نام سے جانا جاتا ہے اور دے بھومی ہمارشل پردیش میں جہاں منڈی کے اگر بات آتی ہے منڈی کو چھوٹی کاشی کہا جاتا ہے تین سو سے زیادہ منڈر وہاں پر جہاں لوگ شردہ اور آستہ کے ساتھ ان منڈروں میں جاتے ہیں اس بھومی کے بارے میں اس پرکار کے شبدوں کا استعمال کرنا میں سبستہ ہوں یہ بہت بڑے انہیں گلتے کی ہے یہ تو رہے بات کنگنا سپریہ سرینیت اور ارمیلا ماتون کروالی بات اور بی جے پی جس طرح سے لیکچر دے رہی ہے سب کو مہیلا سممان کو لے کر پردھان منطری نے جس طرح سے ابھی کچھ دن پہلے شکتی سممان کو لے کر کیا کیا بڑی بڑی باتیں کہی تھی انہی پردھان منطری کے بھی کئی پرانے بیان اب سامنے آ رہے ہیں جہاں پر وہ پچاس کروڑ کی گرل فرنڈ اور سونیا گاندھی کو کانگریس کی ویدھوہ جیسے بیان دے رہے تھے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن آج پھر انہی کے ایک نیتہ نے بی جے پی کی سچائی بھی بتا دی یہ نیتہ ہے پشچم بنگال میں دلیپ گھوش بی جے پی کے امیدوار ہیں پورو ادھیاکس بھی ہیں بی جے پی کے وہاں پشچم بنگال کے کیرتی آزاد کے خلاف چناؤ لڑ رہے ہیں ان کی بد زبانی دیکھئے ممتہ بینر جی کے بارے میں کس طرح سے الٹا سیدھا بول رہے ہیں کس طرح کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں چاکتا ان کے موں سے سنی وہ بنگالی میں بول رہے ہیں لیکن ان کا ہندی جو اس کا نواد ہے وہ ضرور پڑی ہے یہ ہے دراصل بی جے پی کی حقیقت اب یہ جب کنگنا پران سے بہار نکلتے ہیں تھوڑی کچھ اور بات کرتے دیکھئے کنگنا آ گئی ہے پارٹی میں ٹکٹ مل گیا ہے امید جس کی کم تھی لیکن مل گیا چلیے موڈی جی لے آئے ہیں موڈی جی نے کنگنا کو میدان میں اتار دیا ہے کنگنا جی اتنے سالوں سے لگاتار موڈی جی کی تاریف پہ تاریف جو چمچا گیری جس طرح سے کرتے ہیں مکھن بازیو کر رہی تھی اس کا فل مل گیا ہے اب پارٹی میں آئی ہیں اپنے بیانوں کے لیے پہلے سے مشہور ہیں آڑے تیڑے بیان دینے کے لیے کانٹروورشل بیان دینے کے لیے تیکھی زبان بھی ہے سب کو معلوم ہے اب یہی سب quality بی جے پی میں کسی اور میں بھی ہے اب کنگنا پارٹی میں آ گئی ہیں تو اُدھر بڑی خاموشی چھا گئی ہے جی ہاں آپ صحیح سمجھیں میں بات میڈم سمریتی ایرانی کی کر رہا ہوں ابھی تک جو سمریتی ایرانی رول نبھا رہی تھی بی جے پی میں انرگل بیان دینا کانگریس پہ ایک دم پرہار کرنا گانڈی پریوار کو لے کے اُلٹا سیدھا کہنا اب ایک اور آ گئی ہیں پارٹی میں ایسی اور اگر ہیروین کے حساب سے دیکھیں پپولارٹی کے حساب سے دیکھیں تو سمریتی ایرانی سے کہیں زیادہ بڑے سٹیچر کی ہیں کنگنا رناؤت اب موڈی جی نے ٹکٹ دی ہے تو زہر سی باتیں کہ موڈی جی کی پسند بھی ہیں اب ایسے میں اب جب کنگنا رناؤت والا جو ماملہ جس کی میں بات کر رہا تھا اس پہ سمریتی ایرانی نے صرف ایک جو ہے وہ ویجیتہ بھو کا ٹویٹ کر کے کنگنا رناؤت کی تھوڑی سی ذاریف کر کے اس میں کام سار لیا ورنہ نورمل ہی ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ایسا ماملہ کوئی کانگریس سے ایسی گلتی ہوتی ہے تو سمریتی ایرانی پورا لاؤ لشکر لے کے ٹوٹ پڑتی تھے لیکن کل سے لے کے سمریتی ایرانی کے اس ٹوٹ کلا سمریتی ایرانی کی طرف سے کوئی بات سامنے نہیں آرہی ایک دم خاموش ہے اب یہ خاموشی کی وجہ کیا ہے یہ ڈر ہے جو میں پارٹی میں جس پوزیشن پہ تھی اب وہ جگہ کنگنا رناؤت لے لے گی جیسا میں نے کہا کہ پاپولاریٹی کنگنا رناؤت کی زیادہ ہے بولتی سمریتی ایرانی سے دو قدم آگے بڑھ کے دیتی ہے سمریتی ایرانی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ دوہزار چودہ کے بعد ہی دیش کو آزادی ملی کنگنا رناؤت وہاں تک پہنچ گئی تب اس لئے میڈم ایرانی کو فیلحال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے میڈم ایرانی کو جب کامپیٹیشن پارٹی کے اندر دیکھ رہا ہے تو اس کامپیٹیشن کی ویعے سے وہ تھوڑی بیتیت سی دیکھ رہی ہے اس لئے ایک فارمالیٹی پوری کر کے ایک ٹویٹ کر کے وہیں تک ماملہ سلٹا لیا گیا ہے اور اس کے بعد اب شاید سمریتی ایرانی اس ماملے میں کیا جہاں کنگنا کی بات آئے گی شاید آپ کو زیادہ بولتی نظر نہ آیا اور ویسے بھی ان دنوں سمریتی میڈم امیٹھی میں ہی گھوم رہی ہے کچھ زیادہ نہیں بولی کچھ زیادہ میڈیا کے سرکھیوں میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنی سیٹ کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں ڈر تو ہے ہی کہ رہول گاندھی کا نام پتہ نہیں آج انانس ہو کال انانس ہو کب انانس ہو جائے اور جس دن رہول گاندھی کا نام امیٹھی سے انانس ہو گیا اس دن میڈم کے اور جو ہے ہوا ٹائٹ ہو جائے گی وہ آپ کو معلوم ہے کیوں جب بھارت جوڑو نیا یاترہ رہول گاندھی لے کے وہاں سے گزرے تھے تو اس وقت پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ رہول گاندھی کو لے کر کس طرح کا جنون آمیٹھی کے لوگوں میں ہیں تو میڈم ایرانی کے لیے دراصل یہ وقت تھوڑا سا اچھا نہیں گزر رہا ہے اب کیونکہ بات وقت کیا ہی ہے تو وقت تھوڑا سا وپکش کے لیے بھی اچھا نہیں گزر رہا کیجری وال جیل پہنچ گئے ہیں ہیمن سورین جیل میں ہیں اور کانگریس کے لیے وقت اس لیے اچھا نہیں گزر رہا کہ ان کے ایکاؤنٹ سیل ہو گئے ہیں اور آرثک روپ سے ایک طرح سے پنگو بنا دیا گیا ہے پارٹی کو اور پارٹی کا عالم یہ ہے کہ اب ویڈیاپن چھکوانے کے لیے بھی ریکویسٹ کرنی پڑ رہی ہے جنہا راجستان کے پردیش ادھیاکش گووین سنگھ ڈوٹاسرا کو سن لیجے آپ اندازہ لگا لیجے کہ پارٹی کی حالت اس وقت آرثک روپ سے کیسی ہو گئی ہے جب بھی ہوں گے تو ہم آپ کو ضرور دے گی یہ بہوادہ کرتا ہوں آپ سے پہلے پیسے نہیں دے پائیں تو یہ یاد رکھنا کہ گووین ڈوٹاسرا پردیش کانگریس کمیٹی کی ایس جل سے کہہ رہا ہے ویڈیاپن چیل سے نہیں اس لیے کانگریس کا حر کارے کرتا آپ کا پائی پائی ترسہ چھکائے گا جو بھی آپ کو چھاپو گے چھکاؤ گی تو اس کو بھی آم کریں جی ہاں یہ اصلیت ہے گووین ڈوٹاسرا کوئی میڈیا سرکھیاں بھٹورنے کے لیے یا کچھ سانتونا پانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے یہ دراصل سچ میں حقیقت ہے میری کئی پردیشوں میں بات ہوئی کچھ پردیش عدیقشوں سے کچھ سینئر لیڈر سے ڈلیز میں بات ہوئی سب کہہ رہے ہیں کہ حالت تو ٹائٹ کر دی ہے کیونکہ پائیسہ جو تھوڑا بہت پارٹی کے پاس تھا وہ پورا رک گیا ہے تھوڑا بہت ایک دو اکاؤنٹ اور ہے جو ایک ڈیلی رننگ پارٹی کی ہے اس کے لیے بچا پیسہ ہے باقی پیسہ ان اکاؤنٹ سیل ہونی کی ویعی سے ہاتھ بند گئے ہیں کانگریس کے دراصل یہ حالت اس لیے ہو گئی اب صرف کانگریس کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہی حال رہا یہ خاتے نہیں کھلے چناؤں چناؤں میں ہوتا نہیں ہے خاص کر جن کے تو پہلے دوسرے یا تیسرے فیس میں مددان ہونا ان کے پاس تو بالکل بھی وقت نہیں ہے یہ حالت ہو گئی ہے لیکن ساتھ ہی کانگریس میں ایک چیز اور ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب سے بی جے پی نے ورن گاندھی کو ٹکٹ نہیں دیا ہے کانگریس کے اندر ایک اتھل پتھل سی مچ گئی ہے کانگریس بہت زبردست طریقے سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کانگریس کے اندر کہ ورن گاندھی کو کانگریس کو اپنے ساتھ لانا چاہیے اب جس طرح سے کانگریس کے سینئر نیتا کہہ رہے ہیں کہ اگر ورن کانگریس کے ساتھ آتے ہیں تو کانگریس کو فائدہ ہوگا وہ ان کو بھی فائدہ ہوگا ظاہر سی بات ہے دونوں طرف فائدہ ہوگا اور جہاں سے وہ چناؤں لڑتے ہیں وہیں سے انہیں چناؤں لڑایا جائے یہ بات کوئی چھوٹے موٹے عام کارے کرتا نہیں کہہ رہے ادھیر رنجن چودری جیسے سینئر نیتا اس بات کی پوشٹی کر رہے ہیں کانہ تو چاہیے کانہ سے خوشی ہوں گے بڑے کتیوان نیتا ہے بڑے سکسیت آدمی ہے اور ان کی چھوی بڑے سپسٹ ہے ساپسٹ اچھا بھی ہے اور گاندھی پریوان کے ساتھوں کا جڑاؤ ہے اس لئے امکا ٹکٹ جنے میں انکار کیے ہاتھ کی بیجے بھی پارٹی تو فیلال مجھے تو لکٹن کہنا چاہیے اب ادھیر رنجن چودری کی اس بات کو مان بھی لیا جائے تو اب دکت کانگریس کے لئے یہ ہے کہ جس جگہ سے ورون گاندھی چناؤں لڑنا چاہتے ہیں وہاں فیلال سماجوہدی پارٹی نے اپنا امیدوار گھوشت کر دیا ہے حالانکہ سماجوہدی پارٹی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ورون گاندھی لڑنا چاہیں گے تو ان کے سمرتھن میں وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو ویڈرو بھی کر سکتے ہیں اب ورون گاندھی کو چننا ہے کہ وہ سماجوہدی پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں انڈیبینڈنٹ جاتے ہیں یا کانگریس کے ساتھ جاتے ہیں لیکن ایک میرے مطر ہیں بہت پرانے مطر ہیں انہوں نے اپنے ویڈیو میں ایک بات کہی تھی جو بات کہی تو ہسی مزاک میں تھی لیکن اگر دھیان سے سوچو تو وہ بات بہت ایمپورٹنٹ ہے ان کا کہنا تھا کہ سوچی اگر ایسا ہو کہ سلطانپور سے مینکا گاندھی پیلی بھویج سے ورون گاندھی امیٹھی سے راہول گاندھی اور رائے باریلی سے پریانکا گاندھی چاروں گاندھی اگر کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤ لڑے تو یو پی کے چناؤ کی تصویر کیا ہوگی بات مزاک میں کہی لیکن اگر آپ اس کو دھیان سے سوچیے تو صحیح بات ہے اگر یہ چاروں گاندھی اس اپنے بیلٹ سے لڑے تو یو پی کے چناؤ میں کتنا بڑا فرق ہو جائے گا کیسے ساری گیم بدل جائے گی اور بی جے پی کی گیم ٹکی ہی ساری یو پی پر ہے کیونکہ باقی سب راجیوں میں تو جیسا میں لگاتار کہہ رہا ہوں انہیں نقصان ہونے کی آشنکہ ہے اور نقصان ہوگا بھی ایک یو پی ہے جہاں انہیں امید ہے کہ نقصان نہیں ہوگا بلکہ سیٹے بڑے گی اگر سیٹے نہیں بھی بڑی تو کم سے کم پچھلی بار جیتنے سیٹے تو بی جے پی لے سکتی ہے کیونکہ وہاں پر ان کے پاس سب سے بڑا ایک ووٹ بینک کیا ہتھیار ہے جس کو کہنا ہے لابھارتی ورگ اتر پردیش میں سب سے بڑا لابھارتی ورگ اور وہ لابھارتی ورگ آج بھی بی جے پی کے ساتھ ہے تو بی جے پی کو اسی پہ امید ہے لیکن اگر چاروں گاندھی ایک ہی پارٹی سے ایک ہی سیمبل پہ لڑ جائیں تو پھر یو پی کا چناؤ تو بدل ہی جائے گا اس لیے لوگوں کو خاص کر کے کانگریس کے اندر کارکرتاؤں کو لگ رہا ہے کہ اگر ورون گاندھی کانگریس کے ساتھ آتے ہیں تو ان کی ماتا جو ہے مہینکا گاندھی وہ بھی آ جائیں گے کیونکہ یہ چھاید پوسیبل نہ ہو کہ بیٹا کسی اور پارٹی سے لڑے کی ٹکٹ کا کے ماں کی ٹکٹ کو ریٹین کیا گیا ہے جبکہ اس کا اُلٹا بھی ہو سکتا تھا لیکن جان بوجھ کے بی جے پی نے مینکا گاندھی کو ٹیسٹ کیا ہے تو ایسے میں مجھے نہیں لگتا کہ اگر ورون گاندھی کانگریس کے ساتھ آتے ہیں مینکا گاندھی بی جے پی کی ٹکٹ پہ چناؤ لڑے گی اور یہی کانگریس کے کارکرتاؤں کو بھی لگ رہا ہے اور اگر ایسا ہوا کہیں گاندھی پریوار ایک ہوا تو گاندھی پریوار ایک ہونے کے ساتھ اُتر پردیش ایکائی ہے جو کانگریس کی وہ ایک نئے ہی روپ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی فلال آج کے اس ویڈیو کو یہ ہی ختم کرتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک پردیب چوہن کو دیجئے اجازت لیکن ایک گزارش ہے آپ سے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہو تو شیئر ضرور کیجئے گا لائک بھی ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا بلکل مت بھولے گا نمشکار